دوستو قومِ لوت کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ایک ایسی قوم تھی جو کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی یعنی کہ ہم جنس پرسپی اس قوم میں بہت عام تھی مگر دوستو آخر یہ قوم اس طرح کی بدفعلی اور بدکاری میں کیوں پڑی اور کس طرح سے اس قوم نے حضرت لوت علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا چلی یہ سب کو جانتے ہیں آج کے ہماری اس ویڈیو میں دوستو قومِ لوت انہوں نے ایک ایسی برائے کو جنم دیا تھا جو کہ اس سے پہلے تاریخ میں اس کی نصاب نہیں ملتی دوستو حضرت لوت علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک برکزیدہ نبی تھے اور آپ علیہ السلام کے والد کا نام تھا حاران حاران حضرت عبرائیم علیہ السلام کے بائی تھے حضرت لوت علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد حضرت عبرائیم علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام کی پرورش کی دوستو حضرت لوت علیہ السلام کی پیدائش عراق کے ایک شہر اور میں ہوئی تھی اور حضرت لوت علیہ السلام حضرت عبرائیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے پہلے اشخاص میں سے تھے اور آپ حضرت عبرائیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے دوستو حضرت لوت علیہ السلام کے بہت سارے موجزات تھے جن میں ایک یہ تھا کہ وہ جنبی اللہ رب العزت سے بارش کے لیے دوا کرتے تو فوراں ہی بارش شروع ہو جاتی اور اس کے علاوہ حضرت لوت علیہ السلام جس پتر پر اپنا سر رکھ کر سوتے تو اس پتر پر آپ کے سر کا نشان بن جاتا دوستو سدوم وہ ایریا تھا جہاں پر حضرت لوت علیہ السلام محبوس فرمائے گئے دوستو آئیے آپ کو پہلے یہ بتاتے ہیں کہ لوت علیہ السلام کی قوم میں یہ جو مردو کے ساتھ بدفعلی کا روجان تھا یہ کیس وجہ سے ان کے اندر آیا دوستو سدوم کے آس پاس نائیت خوبصورت شہر آباد تھے یہ علاقے نائیت سرسبز اور شاداب تھے یہاں پر باغات کی کسرت تھی یہاں پر ہر طرح کے پھیل فروٹ اور لحلہاتی کھیتیاں تھی اور یہ ساری چیزیں وہاں پر ضروریات سے کئی زیادہ تھی دوستو ادوم شام اور اسرائیل کے درمیان یہ ایریا بہت ہی سرسبز اور شاداب تھا اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان ایریاز میں آتے تھے مگر دوستو یہ بات اہل سدوم کی لوگوں کو ناغوار گزرتی تھی ان کے مطابق اس ایریاز میں پیدا ہونے والی جو بھی سبزیاں پھل فروٹ ہیں ان پر صرف اہل سدوم کا حق ہے اور اہل سدوم یہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ یہاں پر آ کر ہمارے پھل اور سبزیاں استعمال کریں اور اسی لیے وہ سب لوگ مل کر ایک دن مشابرت کر رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ابلیس انسانی شکل میں آیا اور پھر ابلیس آ کر انہیں کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان لوگوں سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں تو میری اس بات پر عمل کروں دوستو اس اجنبی بزرک کی بات اہل سدوم نے بڑے غور و فکر سے سنی اور پھر ابلیس نے انہیں کہا کہ میں کل آپ کو آ کر بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان لوگوں سے پیچھا چھوڑایا جا سکتا ہے اور پھر اگلے دن ابلیس ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں آیا اور پھر ان لوگوں کو لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کا طریقہ سکھایا اور پھر ابلیس نے انہیں بتایا کہ اگر تم لوگ ان سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہاری بستی میں آئے تم اس کے ساتھ زبردستی اپنی خواہش پوری کرو اور اس طرح سے یہ لوگ یہاں پر آنا چھوڑ دیں گے دوستو پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے وقت کے ساتھ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا ان لوگوں کا دستور بن گیا تھا اور اس طرح سے یہاں پر بدفعلی عام ہو گئی تھی سرعام محفلوں میں یہ لوگ لڑکوں سے بدفعلی کرتے اور پھر اس پر خوش ہوتے اس کے علاوہ بھی یہ لوگ بہت زیادہ ظالم اور بےہست تھے اگر ان کے علاقے میں کوئی فقیر آ جاتا تو اسے یہ ایک روٹی کا ٹکڑا تک نہ دیتے اور اگر کوئی مسافر آ جاتا تو اس کے ساتھ بدفعلی کرتے اور اس کے علاوہ اس کی کسی بھی طرح سے مدد نہ کرتے اور اگر کوئی مسافر ان کی علاقے میں آ کر مر جاتا یہ اس کے کپڑے بھی اتار دیتے اور اسے برہنہ آلت میں دفن کرتے دوستو اس کے بعد حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری سے توبہ کرنے کا کہا حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مردوں کے ساتھ بدفعلی کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ رب العزن نے تمہارے لئے عورتیں بنائی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ احمق ہو حضرت لوت علیہ السلام اپنی قوم کو روز نصیحت کرتے ہیں مگر ان پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور اس کے بعد جب حضرت لوت علیہ السلام انہیں بار بار کہتے اور لوت علیہ السلام کی قوم ان کی بات نہ مانتی ایک دن لوت علیہ السلام کی قوم نے خود عذاب کی تمنا کی اور لوت علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم ہمارے اوپر عذاب لے آو اور پھر اس کے بعد ان پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا مگر ابھی عذاب آیا نہیں دوستو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے خاص فرشتوں کو حضرت لوت علیہ السلام کے گھر بیجا اور دوستو دراصل یہ فرشتے حضرت جبریل امین حضرت اسرافیل و حضرت مکائل علیہ السلام تھے اور جب یہ فرشتے خوبروں نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کی گھر گئے تو حضرت لوت علیہ السلام ان خوبروں نوجوانوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور حضرت لوت علیہ السلام کو یہ خطرہ محسوس ہوا گئے اگر ان کی قوم نے ان خوبروں نوجوانوں کو دیکھ لیا تو ان کے ساتھ نجانے کیا کریں گے دوستو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوینی میں حضرت لوت علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا اور جیسے ہی اس نے ان خوبروں نوجوانوں کو اپنے گھر میں دیکھا تو وہ فوراں دوڑی چلی گئی اور لوت علیہ السلام کی قوم کو بتایا کہ ہمارے گھر پر غوبرو نوجوان آئے ہیں اور یہ سن کر وہ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے اور حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا گیراؤ کر دیا اس پر حضرت لوت علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اس پر ان کی قوم کا یہ کہنا تھا کہ تم باہو بھی واقع ہو کے ہماری خواہش کیا ہے جب وہ لوگ حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کے قریب آنے لگے تو حضرت لوت علیہ السلام نے دروازہ بند کیا اور ان غوبرون اوجوانوں کو گھر میں چھپا دیا دوستو یہ فرشتے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے اور جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی پریشانی اور بیبیسی کا منظر دیکھا تو انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے کہا اے لوت ہم تمہارے رب کی طرف سے بیجے ہوئے فرشتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جاؤ اور ہرگیز پیچھے مڑ کر مت دیکھنا جب لوگوں نے گھر کا دروازہ توننے کی کوشش کی تو حضرت جبریل امین گھر سے باہر آئے اور اپنے پر کا ایک کونہ انہیں مارا تو ان سب کی آنکھوں کے ڈیلیں باہر نکل گئے حضرت لوت علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر سے نکل گئے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کے ساتھ گھر سے نکل پڑی پھر کچھ دور جانے کے بعد واپس وہ ان لوگوں کی طرف لوٹ گئی اور پھر جب صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبریل امین نے بستی کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف چڑھ گئے اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا اور پھر اس کے بعد اس بستی پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی اور جب یہ پتھر ان لوگوں کے سر پر برستے تو ان لوگوں کے سر پاش پاش ہو جاتے اور اس طرح سے یہ بستی نسط و نابوت ہو گئے دوستو قومِ لوت کی ان بستیوں کو اللہ رب العزت نے ایک سیاہ جین میں بدل دیا تھا جس کے پانی سے تاق قیامت کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور سمندر کے اس حصے میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اور اسی لیے اس جگہ کو بہیرہ مردار کہا جاتا ہے دوستو اہلِ صدوم میں جن لوگوں کو پتھروں کو بنایا گیا تھا ان کے بہت تہبی بھی بہیرہ مردار کے قریب موجود ہیں جو کہ قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت ہیں دوستو آج میں دنیا کے کئی ممالک میں ہمجنس پرستی کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فیش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے لگن دوستو حقیقت یہ ہے کہ ہمجنس پرستی انسانی فطرت کے خلاف ہے جس سے انسانی معاشرہ تباہوں برباد ہو جاتا ہے اللہ رب العزت سے دوا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی برائیوں سے محفوظ فرمائے دوستو امید ہے کہ آج کی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی وزید لیسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیجٹل ٹارن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں